آخری دس دن اب شروع ہوا چاہتے ہیں اور آج سے ہوئی رہے ملکے تو کتنی تیزی کے ساتھ بیچ دن گزر گئے انیس دن گزر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے نا یہی ہوتا ہے جو خوشیوں کے دن ہوتے نا ان کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں تو رمضان کریم کے یہ خوبصورت اور بابرکت اور پیارے پیارے دن گزر رہے ہیں اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ تمام تر رحمتوں کے ساتھ اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے بچوں نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کے کچھ اور پارے یاد کر لی ہوں گے کچھ اور صفحے یاد کی ہوں گے کچھ اور صورتیں یاد کی ہوں گی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیک کام آپ نے کی ہوں گے ابھی جو آخری ہشرہ ہے نا بچوں جو آخری جو دس دنے اس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہوتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں یا لیلت القدر کہتے ہیں اور قرآن میں تو پوری ایک صورت ہے جو اسی رات کے بارے میں ہے اور یہ صورت آپ جانتے ہیں کہ کہاں ہیں تیسویں بارے میں ہیں جس کا نام ہی صورت القدر ہے انسلناہو فی لیلت القدر یہ والی جو صورت ہے نا یہ پوری کس کے بارے میں ہیں اسی رات کی فضیلت کے بارے میں ہیں تو یہ جو راتیں آخر میں جو ہوتی ہیں جن کو ہم تاق راتیں کہتے ہیں یعنی کہ اکیس تیریس پچیس ستائیس اور انتیس یہ جو پانچ راتیں ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے وہ اچھا پھر یہ رات کوئی پکی بات نہیں ہوتی کہ کونسی والی ہے یہ تو اس لیے اس کو ایک سیکرٹ رکھا ہے نا اللہ نے تاکہ اللہ کے بندے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس رات کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے بڑے گھر کے اس کا احتمام کرتے ہوں گے اور آپ بھی ان کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور کریں گے چھوٹی سی دنیا جو کہ آپ سنتے ہیں ایف ایم وانو سیون پر ہر ہفتے کو شام چار بجے سے پانچ بجے کے دوران اور بچوں سے ہم بات کرتے ہیں ان کے لائیو کالز لیتے ہیں اور جو بھی وہ سنانا چاہے جس زبان میں سنانا چاہے ہم سنتے ہیں ہم سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہمائے نمبرز ہیں وہ ہیں فور فور ایٹ سیون فور ٹو ڈبل نائن اور فور فور ایٹ سیون نائن ایٹ ڈبل تھری اور اس کے علاوہ ایک نمبر اور ہے فور فور ون تھری ون ٹو ایٹ زیرو تو بچے ہم سے لائیو باتشیت کر سکتے ہیں کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کل کیا کر رہے ہیں وہ اور جو باقی دن بچے ہیں ان میں کیا پلان ہے اور پھر اس سے آگے جب ہم بڑھیں گے تو پھر عید کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کی شاپنگ وغیرہ ہو چکی ہیں مکمل یا ابھی کچھ لینا باقی ہے کیا سلسلہ ہے کیا کر رہے ہیں اس میں یہ بھی دھیان رکھنا ہے ہمیں کہ چونکہ کرونا ہے ابھی کرونا وائرس ہے تو اس سے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں ان کا مکمل خیال لکھنا ہے یعنی کہ اگر مارکٹ جانا ہے نا عید کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں تو بچوں آپ کو گھر پہ ہی رہنا ہے آپ گھر سے اپنی پسند بتا دیں ممی پاپا جا کر کے لے آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو سولہ سال سے کم عمر کے بچے ویسے بھی مارکٹ میں نہیں جا سکتے تو اس کا خیال لکھئے گا آپ لوگ گھر میں رہیں ممی پاپا کو آپ بتا دیں انشاءاللہ وہ جائیں گے اور آپ کی پسند کی جو چیز ہے چاہے وہ کپڑے ہوں جوتے ہوں چوڑیاں ہوں جو بھی ہوں وہ انشاءاللہ لے آئیں گے اور ساتھی ساتھ جو بچیاں ہیں وہ گھر میں ہی انشاءاللہ مہندی لگائیں گی کیونکہ بیوٹی پاولرز وغیرہ کیا ہیں بند ہیں تو انہی ہدایت کے ساتھ میں ریسیب کرتا ہوں آج کے پروگرام کی پہلی کال اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام چھوٹی سی دنیا میں آج سب سے پہلے ہمیں کس نے یاد کیا ہے ہیلو ہیلو اسلام علیکم ہیلو آواز نہیں آئی چلی تو اللہ اللہ نہ کرے کہ یہ کچھ ٹیلی فون کے خرابی ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر بچوں سے بات ہونی پائے گی جس کا مجھے بہت ہی افسوس ہے تمام روزدار بچے اور ہم آئیے مل کر کے سنتے ہیں روزے کا یہ نقبہ پہنے روزہ رکھا ہے ہیلکم بیک پروگرام سن رہے ہیں بچے اپنا چھوٹی سی دنیا اور چھوٹی سی دنیا کے مہمانوں کی آمد تو شروع ہو چکی ہے اور والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام آلیا محمد خان ہے ہم خان صاحبہ کیسی ہیں آپ انکر جو نا آپ نے جو پہلی کال تھی نا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی وہ بھی میری کال تھی میرا مائکروفون نیوڈ پڑھتا تو آپ کا میری آواز نہیں سنائی دی لی ہاں نظر بھی نہیں آئی اور سنائی بھی نہیں دی دونوں کام نہیں ہوئے ہم چلی کوئی بات نہیں اب بھی پہلی آپ کی یہ کیونکہ اس دوران میں نے میں نے روزہ رکھا ہے نغمہ ہم سب سن رہے تھے تو پھر اس کے بعد پھر آپ کی کال مطلب یہ ہے کہ یہ تو کمالی ہو گیا نا ہم ہم تو آلیا جی یہ بتائیے گا کہ اب تو آخری عشرہ آ گیا ہے رمضان تو بڑے جلدی ختم ہو گیا ہم ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قبول کرے اور پچھلے ہفتے ہم نے افتاری کو تقسیم کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بات کی تھی ہم تو ایسا کرنا بھی چاہیے اور اچھا ایک چیز اور اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہی جو کہ اب آئی ذہن میں وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پہ تو چلنج جو کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم بیک ہوم ہم وہاں پہ اپنے ملکوں میں انڈیا میں یا پاکستان میں یا جہاں کے بھی ہم ہوں تو وہاں پہ ہم بھیج سکتے ہیں خرچہ وغیرہ کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو افتاری کا سامان جمع کر کے لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ویسے بھی لوگ ڈاؤن اور کرونا کے بھیج سے لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہے نا تو ان میں بچے بھی ہیں بڑے بھی تو اس کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیونکہ آج کل جو ہماری ملکوں میں زیادہ تر ملکوں میں نا خاص طور کی انڈیا میں آکسیجن کی شارٹیج پڑتی ہے تو ہم جو بھی جو آکسیجن پروائیڈرز ہیں مہنے پیسے دیکھ سکتے اور وہ آکسیجن سیلنڈرز اور بنا سکتے تاکہ آکسیجن کی کمی تھوڑی سی کمی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست بھائی بہت ہی زبردست بہت اچھا آئیڈیا آپ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کچھ زیادہ خیر دے تو جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس آئیڈیا پر انشاءاللہ عمل کریں گے کیونکہ بہت ہی پیاری بات ہے اور یہ ہونا چاہیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جس طرح سے ہو سکے جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ہم مدد کریں ابھی یہ آپ کا جو آئیڈیا ہے یہ ایسا ہے جو قابل عمل ہے اور انشاءاللہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ اچھا آلیا کیا سنائیں گے آپ مجھے آج میں آپ کو ایک بہت فنی پوئیم سنائیں گے جی میں نے لکھی ہے اچھا جی چلیے فنی پوئیم ہے تو ٹھیک ہے سنائیے in search of that little sock i searched high and low that little sock اچھا sock ڈھون رہنی آپ okay ٹھیک ہے i searched high and low i also searched in my pizza door but that little red polka dotted sock is nowhere not even behind the clock i went to australia america and japan i couldn't find it in my cooking pan i asked everyone also my pet bunny i also asked my mummy i had lost hope and went to shop went to the shop for a pair of socks and ended up buying a tissue box i came home and threw my bill in the dustbin and when i had a look my sock was in the bin i have lost hope and i have to find that why am I looked like i have lost hope and i have lost hope and had a... لیکن ملا کہاں دس بین تو اس لئے دس بین میں جب چیزیں پھیکتے ہیں تو خیال لگنا چاہیے کہ کوئی کام کی چیز نہ پھیک دیں پہلے نا امی کہہ رہی تھی کہ اپنے موزے لانڈری بیک میں پھیک دو تو میں نے بائی مسٹیکلی دس بین میں پھیک دی تو آپ جو ہے لانڈری بیک میں اور دس بین میں فرق نہیں کر پائیں روزہ تو نہیں لگ گیا تھا آپ کو نہیں چل یہ ماشاءاللہ تو ابھی شب قدر ہے تو اس کا ہم خاص اطمام کرتے ہیں اور یہ آپ کا آئیڈیا بہت اچھا لگا مجھے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں تو ضرور اس پر عمل کریں گے اور جو آکسیجن سلینڈرز کی کمی ہیں اس کو جس حد تک کم کرنے میں ہم مدد کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آلیہ آپ کی کال کا اللہ حافظ اللہ حافظ اور بھارت کی ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قطر کی جانب سے قطر کی امیر صاحب اسمو امیر شیخ تمیمین حمد حالثانی نے بھارت کی اس پریشانی میں اس کی مدد کے لیے امداد بھیجنے کا حکم دیا ہے اور قطر ایر ویس فری میں پوری دنیا سے امداد جو جمع کر کے نا فری آف چارج وہ پہنچائے گا انڈیا کے مختلف علاقوں میں ہلو اگلی کال لیتے ہیں پروگرام ہے چھوٹی سی دنیا ہلو ہلو اسلام علیکم علیکم شلام کیا حالیں بٹا آپ کے احمد اللہ آپ کسے ہیں میں بھی ٹھیک تھاک ہوں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو کیا کر رہی تھی آپ میں میں تکیر بیل کا سمائل نہیں چیتھی آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ تو مجھے بتا رہی تھی پچھلے ہفتے کہ آپ ہمیں لیلت القدر کے بارے میں کچھ بتانے والی ہیں میں ابھی جو سکھا گے نہیں ہے نا ماما پابا اسی لئے میں تلو تسلی پلٹا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھئے ایک سپیسل تلو تسلی ہاں جی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان نواتین بسم اللہ ورحمان والین اللہم اللہم سلی على محمد للنبی الامی وعالی آلیه وسلم تسلیم جمعہ تو سب جمعہ کے دن جمعہ کے دن سب کے ساتھ یہ تلو تسلیم پلیں گے تو یہی تلیم اللہ کا جواب ملے گا ملے گا بلکل بلکل بٹا بلکل صحیح بہت اچھے بٹا بلکل جمعہ کے دن خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور آپ نے صحیح کہا کہ درود شریف پڑھنے سے ہمارے سر پہ بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی رزق میں برکت دیتا ہے اور بہت سوا ملتا ہے گناہ کم ہوتے ہیں بہت اچھے زبردہ تو آپ درود شریف پڑھتی ہیں آپ کو آتا ہے نا ہاں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ٹھیک ہے تو لبابا آپ نے کون سا نیا ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے اچھا یہ سورہ بھی آپ نے اپلوڈ کیا بہت اچھے بیٹا بہت زبردست تو اللہ تعالی آپ کو کامیاب رکھے صحیح صحیح ٹھیک ہے تو آپ جو ہیں اپنا خیال لکھئے گا اور اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہوگا نا تو اس میں پھر مجھے بتائیے گا کہ عید کے لئے آپ نے کیا تیاری کی ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ بیٹا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ مجھے آپ کو سیدھتے اور کال کروں گی انشاءاللہ بیٹا ضرور ضرور میں ویٹ کروں گا آپ کی کال کا اللہ حافظ اللہ حافظ پیارے سے جذبات اور ان جذبات میں بہت ہی سچائی ہے جیسے کہ ہم کہتے بھی ہیں کہ بچے من کے سچے تو جب بچے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ریاہ اور کسی بھی مفات سے بالتر منظر ان کی کوئی بھی گفتگو ہو چاہے وہ دینی حوالے سے ہو چاہے دنیاوی حوالے سے جو بھی بچے پیش کرتے ہیں اس میں ایک خلوص اور ایک سچائی آپ کو نظر آتی ہے اور یہی سچائی اور خلوص بڑے ہو کر کے پتہ نہیں کیوں ہم میں سے غائب ہوتا جاتا ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے اور جس کو اپنی زندگیوں میں لانا بہت ہی ضروری ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حمد دے اور توفیق دے کہ ہم جو کام کریں پورے امانداری سے کریں جو بھی بات کریں اس میں پوری سچائی ہو اس میں خلوص ہو دوسرے کے لیے کسی کے لیے ہم برا نہ سوچیں اور کسی کے لیے ہم گڑھا نہ کھو دیں چاہے وہ زبان سے تکلیف ہو چاہے عمل سے تکلیف ہو ہم سب اس سے دور رہیں کیونکہ یہی ایک سچے انسان اور سچے مسلمان کی پہچان ہے تو بچوں آپ سنوئے اپنا پروگرام چھوٹی سی دنیا اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے بچوں کی دنیا چھوٹی سی دنیا چھوٹی سی دنیا چھوٹی سی دنیا چھوٹی سی دنیا رمضان کا یہ خوبصورت اور پاک مہینہ اور بچوں کی کالز اور اب یہ مہینہ جو کہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے بہت ہی تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں جس میں کہ بچے اور بڑے ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بالکل وقت زائے نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں ایک اور بچہ میرے ساتھ ہے پروگرام میں ہیلو ہیلو وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا حفظہ تارق محمد پھر سے نام بتائیے گا حفظہ تارق محمد حفظہ تارق جی اچھا حفظہ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے بیٹا کیسی ہیں آپ اچھے اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے تو آج افطار میں کیا بن رہا ہے نشید سناتی ہیں ہم مطلب افطار کا نہیں بتائیں گی چلیے سنایے مر جائے گی بلکل زبردست اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی مچھلی کبھی نکالی ہے جل سے پانی سے نکالی ہے کبھی مچھلی آپ نے ہم اچھا آپ آپ نے ویسے کبھی زندہ مچھلی ہاتھ میں لی ہے جب وہ مچھلی ہل رہی ہوتی ہے تو آپ نے کبھی ہاتھ میں لی ہے نہیں اچھا کبھی نہیں پکڑی بس کھا لیتی ہیں پکا کے ہم زبردست اچھا رمضان میں کھائی مچھلی رمضان والی مچھلیاں تو نیک ہوتی ہیں نیک نیک مچھلیاں ہوتی ہیں اچھی اچھی آپ کا پیٹ بھرنے آ جاتی ہیں چالیے اچھا تو حفظہ آپ کو پتا ہے شب قدر کیا ہوتی ہے لیلت القدر کیا ہوتی ہے شب قدر یا قدر سنائے آپ نے فرشتے آتے ہیں ہاں فرشتے آتے ہیں بالکل آتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں اور سب کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں ملکہ بہت سواب والی رات ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی جب وہ آئے گی نا تو پھر آپ کے ممی پاپا آپ کو بتائیں گے گھر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹا چلیے بٹا اپنا خیال لکھئے گا اور اگلے ہفتے بھی کال کیجئے گا مجھے بتائیے گا عید کی کیا تیاری کی ٹھیک ہے ٹھیک چل اوکے لافظ لافظ بچے کر رہے ہوں گے اور بڑے بھی کر رہے ہوں گے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا اب بھی میں دھوراتا ہوں چونکہ خاص طور پر بچوں کے لیے پروگرام ہے تو بچوں کو میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ بٹا آپ لوگ زد نہیں کرنا مارکٹ جانے کی اپنی ممی پاپا کے ساتھ اور اگر آپ گئے بھی نا تو مارکٹ میں پھر آپ کو باہر گاڑی میں ہی رہنا پڑے گا تو آپ اپنی پسند کی چیزیں کی اپنا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت ساری عیدیں دکھائیں بہت ساری خوشییں دکھائیں انشاءاللہ ہم سب کو یہ امید ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ اگلے سال ضرور ضرور انشاءاللہ ہم عید پہلے کے جیسے منائیں گے تب تک یہ تمام جو کرونا وبا کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور سب لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی سب لوگ اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے محفوظ ہو جائیں گے اور پھر پہلے کی جیسے عیدیں ہم منائیں گے بلکل بغیر کسی پابندی کے ہم پارٹیاں بھی کریں گے ہم خوشیاں منائیں گے ہم باہر بھی نکلیں گے اور بازاروں میں بھی جائیں گے اور سب کچھ کریں گے لیکن ابھی جو ماحول ہے نا اس کے حساب سے سب کو بہت خوشیار رینا ہے اور ممی پاپا کو تنگ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں مارکٹ میں لے کر کے جائیں آپ سب بہت اچھے بچے ہیں چار بجے سے پانچ بجے کے دوران لائیو جس میں کے چھوٹے بچے ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے بات کر کے اتنا ہی مزا آتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کہ انہیں ہم سے بات کر کے ہوتی ہے ایک بار پھر خوشیوں کا مہینہ آیا ہے ایک بار پھر خدا نے ہمیں رمضان دکھایا ہے اس رمضان میں جی بھر کے عبادتیں کیجئے دعائیں کیجئے آپ سب کو رمضان کی آمد بہت مبارک ہو میں ہوں بیت تاہر سنتے رہیے ایف ایم وان او سیمن اور نہ صرف آپ ایف ایم وان او سیمن سن رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہمیں کال بھی کر رہے ہیں بچے اور ہم سے گفتگو کر بھی رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ہیں یہ کیا کہنے والے ہیں ہلو سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا انس طارق محمد انس طارق کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں روزے رکھے بیٹا آپ نے الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے روزے رکھے پورا ارے واہ کیا بات ہے ابھی تو آپ چھوٹے ہو یا تو پھر پورے رکھنے کی کیا ضرورت تھی مشکل نہیں اچھا مشکل نہیں یہ مزہ آتا ہے ٹھیک اچھا تراوی بھی پڑی آپ نے گھر میں ہاں روزانہ پڑھتے ہیں سب مل کے ہاں روزانہ پڑھتے ہیں ویری گوڈ چلیے تو مطلب آپ بھی ابو بھی امی بھی بہن بھائی بھی سب مل کے پڑھتے ہیں جی شاباش بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری فیملی کو سلامت رکھے تو انس کیا سنائیں گے آپ مجھے رب دحا سورة الدحا پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحتف صدق اللہ العظيم بہت اچھے بیٹا بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ اور بہت خوشی ہوئی تو رمضان تو ویسے بھی قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں اور بھی کچھ صورتیں آپ نے یاد کی ہوں گی نا شروع رمضان سے اب تک ماشاءاللہ بہت اچھے تو یہ سلسلہ جاری رہے اور اپنے سکول پہ بھی دھیان رکھی گا کلاسز بھی اٹینڈ کیجئے آن لائن اور عید کے لیے جو کپڑے وغیرہ آپ کو بنوانے سلوانے ہو تو اس کے لیے آپ ابو کو بتا دیجئے گا وہ آپ کے لیے لے آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے مجھے چار سال سے انام نہیں ملا چار سال سے آپ کو انام نہیں ملا تو چار سال سے آپ نے کال نہیں کی ہوگی نا نا کال نہیں کیتی لیکن انام نہیں ملا اچھا چلیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اس بار آپ کو انام ملے اور عید کے پروگراموں میں ضرور شریک ہوئیے گا انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ بیٹا آپ کی کول کا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے ویاکم اللہ حافظ محافظ اگلی کول لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ آپ کیسے ہو میں بھی ٹھیک ٹھاک آپ کی دعائیں ہیں اپنا پیارا سا نام تو بتائیے میرا نام ہے آئیشہ فاروق ماشاءاللہ تو آئیشہ اتنے دنوں سے کہا تھی میں تھوڑے دن میں بھول گئی کرنے ہاں یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں ہم چلیے کوئی بات نہیں ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ نہیں بھولی ہیں اور آج آپ کو یاد ہے تو آئیشہ کتنے روزے رکھے بتائیے میں نے پورے رکھے ہیں ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے لئے تالیاں بنتی ہیں بھئی زبردست زبردست لیکن ابھی تو آپ بچی سی ہیں چھوٹی سی ہیں تو کیا ضرورت تھی پورے روزے رکھنے کی بھئی ہم کچھ نہیں مجھے رکھنا تھا اس لئے میں نے رکھ لیا اچھا آپ کو رکھنا تھا اس لئے آپ نے رکھ لیا ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے بیٹا میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ چھوٹی سی ہیں تو کہیں مطلب آپ کے سر میں درد نہ ہو یا کچھ ایسا نہ ہو اس لئے میں نے کہا تو سر میں تو نہیں درد ہوتا آپ کے نہیں اچھا ماشاءاللہ بھوک لگی کبھی کسی دن نہیں ارے واہ بالکل اگدم آپ جیسے عام دنوں میں تھیں ویسی آپ آپ کو محسوس ہوا جی جی چلیے تو بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے میں آج سال کی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور برکت اور عزت والی زندگی دے بیٹا آپ جیسے جو بچے ہیں وہ بہت سارے بڑوں کے لیے ایک سبق ہیں جو بڑے ہیں صحت مند ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ جیسے بچے جو ہے نا وہ ایک مثال ہوتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سے بات ہو رہی ہے تو کیا سنانے والی ہیں آج دعا بولوں گے ہاں ضرور بتائیے کیا دعا ہے ربنا آتنا پی دنیا حسنتوں وصل آخرتی حسنتوں وحینا عذابنا یا اللہ گی می بیسٹ بیسٹ برکہ پور دس لائیس این آفتر اول سو ماشاءاللہ زبردست آمین آمین ملکل جی یہ دعا ہمیں افتار کے ٹائم بھی اور ویسے بھی جب بھی ہمیں موقع ملے یہ دعا پڑھنی چاہیے یہ بہت ہی کمپریہنسیب بہت ہی جامع قسم کی دعا ہے تو بہت شکریہ بیٹا آپ کی کال کا اور اپنا خیال لکھئے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ عید کے لیے کیا آپ کی تیاریاں ہو گئیں ٹھیک ہے کیونکہ اگلے ہفتے تک تو ہو جائیں گی سب کی سب ٹھیک ہے بیٹا تو بازار جانے کی زدمت کیجئے گا ٹھیک ہے گھر میں ہی رہنا ہے ممی پاپا کو بتائیے گا وہ لے کر کے آئیں گے آپ کے ساری جو بھی چیزیں ہیں نا سب کچھ لے کر کہیں گے انشاءاللہ مہندی گھر میں مانگوالیں گھر میں لگا لیجئے گا آپ کو آتی ہے مہندی لگانا نہیں آتی ہے چلی مجھے مجھے ٹائم ملا نا تو میں آکے لگا دوں گا آپ کو مہندی ٹھیک ہے جی آنکل آن جی میری بھان نے دو روزے رکھے ہیں ارے واہ ماشاءاللہ 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 ابھی تالیاں بنتی ہیں ان کے لیے آپ کی بہن کے لیے تالیاں بہت اچھے ان کی کتنی ایج ہے چار سال کی ہے ماشاءاللہ چار سال کی بچی نے دو روزے رکھیں تو جو ہمارے سننے والے ہیں وہ سب دعائیں کریں گے آپ کی بہن کی لمبی عمر کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ مثال ہیں سب سننے والوں کے لیے اللہ تعالی ہمیں بھی آپ جیسی جو ہے نا وہ عظیمت دے اور طاقت دے ہم جو بڑے ہیں بہت سارے بڑے ہیں آپ کو بتا ہے بہت سارے بڑے ہیں روزہ نہیں رکھتے تو ان سب کے لیے جو ہے نا یہ ایک سوچنے کی جگہ ہے سوچنے کا مقام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں تو بہت خوشی بٹا آپ سے بات کر کے اور اپنی بہن کو میرا سلام کہیے گا ٹھیک ہے ان سے کہیے گا انکل بہت خوش ہوئے آپ کی بات سن کر کے ٹھیک ہے اوکے بٹا اللہ حافظ اللہ حافظ سن رہے ہیں ایف ایم وانو سیون سے اور یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ اس میں بچے حصہ لیتے ہیں ہمیں کال کرتے ہیں فور فور ایٹ سیون اور اس رات میں آپ جانتے ہیں کہ عبادت کرنا وہ اسی مطلب اسی سال کی عبادت سے بہتر ہے تو اس کا اس کا بڑا اتمام کرنا چاہیے اور اس کی جو سب سے ہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی رات کو ہوا ہے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں نازل فرمایا تھا لوہ محفوظ سے آسمان وحی پر ٹھیک ہے تو جو ہماری سب سے بڑی کتاب ہے سب سے بزرگ اور سب سے موتبر کتاب جو کہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے جس پر کہ ہمارا پورا دین بیز کرتا ہے تو قرآن پاک اسی رات کو اتری ہے تو ظاہر ہے کہ اس رات کی ایک خاص بات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں آیات موجود ہیں کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کیوں کہتے ہیں اسی لیے کہ قرآن اسی مہینے میں اترا ہے اب اس مہینے میں بھی اس رات میں اب یہ رات کونسی ہے اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہم جو ہے نا تلاش کرتے رہیں کہ اچھا پتنی اکیس والی ہے پتنی تئیس والی ہے پتنی پچیس والی ہے پتنی ستائیس والی ہے پتنی انتیس والی ہے تو ہم سب اس میں کیا کرتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں نوافل اذکار دعائیں قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے رہیں تاکہ ہمیں وہ سواب مل جائے اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جہاں پہ جیسے جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال ادھر ایک دن بعد یا اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں ایک ایک دن کا فرق ہوتا ہے اب جو ہمارے لیے اکیس ہے وہ ان کے لیے بیس ہوگی جو ہمارے لیے تیس ہے ان کے لیے بائیس ہوگی اب ہمارے لیے جو بائیس ہے وہ ان کے لیے اکیس ہے تو مطلب کیا وہ مطلب یہ ہوگا پورے عشرے میں ہر دن اللہ کے بندے دنیا بھر میں اس رات کی تلاش میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں کوئی بھی رات جو ہے خالی نہیں رہتی ہے تو اس لیے تمام راتوں میں مکمل طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیک کام کریں اور نیک کام کیا ہوتے ہیں حکم کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو نوافل ہو اذکار ہو اور دعائیں ہو اور اس موسم میں اس ماحول میں تو بچوں اور بڑھو ہمیں دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے ہمیں دعا کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس نامی اس وبا سے اس بیماری سے پوری دنیا کو پوری انسانیت کو نجات دے بچے ان سے ایک بار پھر سے میں کہوں گا یاد دلاؤں گا ان کو کہ عید کی خریداری کے لیے زد نہیں کرنی ہے ممی پاپا کے ساتھ بازار جانے کی اور جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہو نا وہ آپ گھر پہ ہی منگوا لیں ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے اس پچھلے دنوں میں گرنگاؤ آیا تھا نا گرنگاؤ سب بچے جانتے ہیں کہ یہاں پر اور پورے خلیج میں جدی میں گلف کنٹریز ہیں نا سعودی کوئیت بحرین امارات یہاں قطر میں ہر جگہ یہ یہ تہوار منایا جاتا ہے اور یہ عربی میں کہتے ہیں القرآن عربی میں کہتے ہیں کھٹ کھٹانے کو تو یہ گرنگاؤ کا جو لفظ ہے وہ وہیں سے آیا ہے کیونکہ بچے اس رات کو نکلتے ہیں اور دروازے پرانے زبانے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ دور بیل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی نا جا کر دروازے کھٹ کٹ آتے تھے دروازے پہ جو ایک زنجی لگی ہوتی تھی اس کو کھٹ کٹ آتے تھے تو یہ دروازے کو جو کھٹ کٹ آنا ہے تو اسی سے گرنگاؤ اس کا اس کا نام پڑ گیا اور کہیں پر اس کو گرگیان بھی کہا جاتا ہے تو یہ رات اس رات پورے بچے جو ہے نا وہ جو تریریشنل جو کسٹمز ہوتے ہیں جو یہاں کا روایت لیے باس ہوتا ہے ان ملکوں کا وہ پہن کر کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے وہ گلیوں میں جاتے ہیں اور مٹھائیاں جمع کرتے ہیں مطلب گھر کے جو بڑے جو عورتیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ ان کے اندازار میں بیٹھی ہوتی ہیں خوب ساری ڈیفرنٹ ٹائپ کی مٹھائیاں لے کر کے اور نٹس وغیرہ لے کر کے اور وہ ان کو دیتی ہیں اور بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ٹھیلیاں ہوتی ہیں چھوٹی وہ اس میں بھرتے ہیں اور وہ ایک ترانہ گاتے ہوئے جاتے ہیں گرنگاؤ گرنگاؤ آتناللہ یوٹیکم بیت مکہ ودیکم پورا ایک وہ ترانہ ہے جو آپ اگر یوٹیوب پر سارچ کریں گے تو آپ کو ملے گا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا اور یہ کئی سال سے یہ جو ہے نا صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے لیکن اس سال آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ تہوار بھی نہیں منایا گیا اور لوگ وہ بچے جو ہیں اس طرح سے باہر نہیں آئے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں ہی اس تہوار کو منایا گیا اور گھر کے جو بڑے ہیں انہوں نے ہی اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں لے کر دے دیں تو جب یہ بات میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ اسی طرح سے ہم کو عید بھی مرانی ہیں آگے عید کی خریداری ہو شاپنگ ہو اس میں بھی بچے ہمیں یہ چاہیے پیرنٹس کو کہ بچوں کو ہم بازار میں لے کر نہ جائیں کیونکہ بازار میں جانے بھی نہیں دیا جائے گا اور بچے پریشان بھی ہوں گے گاڑی میں کب تک بیٹھیں گے تو ان کو گھر پی رکھئے اور باری باری ضروری نہیں کہ دونوں جائے ماں باپ کوئی ایک چلا جائے اور چیزیں لے کر کے آئے اور آج کل جو ڈائریکشن ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ شاپنگ کے لیے جب آپ جائیں تو کیا کہنے گھر کا کوئی ایک بندہ ہی جائے ایسا نہیں کہ سارے جتنے بڑے ہیں اٹھ کے چل دیں ایسا نہیں ہے اپنا خیال لکھئے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی اور جتنے بھی لوگ آپ سے ملنے جننے والے ہیں سب کا اور وہ خیال ایسا ہی ہوگا کہ ہم گائیڈ لائنز پر پوری طرح عمل کریں دو روزے رکھیں تو یہاں پر میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ سے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اگر ایسے کچھ لوگ مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے یہاں پہ قطر میں کم از کم لیکن اگر ہیں تو بھائی ذرا سار سوچ لیں یہی زندگی تو نہیں ہے پورے سال میں بس یہی ایک مہینہ آتا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب یہ روزہ رکھ سکتے ہیں رکھ رہے ہیں تو ہم جو بڑے ہیں تو ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے ہمارے لیے کیا بہانہ ہوگا تو ایسا نہیں کرنشی بلکہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں ایک کسی شخص نے کچھ رمضان کے دوران دن میں کچھ کھا بھی لیا تھا تو اس کو آپ جو ہے تنبیہ کر رہے تھے اور اس کو جو بھی جس طرح کا بھی اس کا وہ جنم تھا اس کے مطابق اس کو سزا دے رہے تھے اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ کم مخت تو جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی روزے سے ہیں تو جب بچے بچے جب اس قابل ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ ہاں وہ ایک سال آہ مطلب پہلے سال وہ جیسے ایک دو روزے تین روزے رکھے اس سے اگلے سال کچھ دادہ دور پڑھا دی پانچ ساتھ ہو گئے اس سے اگلے سال تو اس طرح کرتے کرتے جب وہ پندرہ سال کے عمر تک پہنچ جائے یا جب وہ بالغ ہو جائے تو تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ پورے روزے بغیر کسی پریشانی کے رکھ سکے تو ہمیں جو بچوں کو جو عادت ڈلوانی ہیں وہ ایسی ہی چھوٹی عمر سے آہستہ 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 ان پر زور نہیں ڈالنا ہے لیکن ان کو انکریج کرنا ہے اور ایسا بھی ہے کہ پہلی پہلی بار جو روزہ رکھتے ہیں بچے تو ٹھیک ہے دوپہر تک ان کو رکھوا دیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ساتھ آٹھ سال کے چھ سال کے آٹھ سال کے چھوٹی عمر سے بھی لوگ روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آہ کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں دو بجے تک لے کے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد جب تیسری اٹیمٹ ہو تو اس میں پورا کروا دیں اور جو پہلا روزہ ہے اور اس میں جو ایک روزہ کشائی کی جو ایک تقریب ہوتی ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا کوئی کوئی مزایقہ نہیں ہے آپ خوشی منا سکتے ہیں بچے کوئی احساس دلا سکتے ہیں کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھئی آپ کا بچہ جو ہے وہ کلاس میں اچھے نمبر لے کے آتا ہے یا کسی اور فیلڈ میں آم سپورٹس ایکٹیوٹیز میں یا کسی بھی چیز میں اچھے نمبر یا کوئی اچھا گریڈ لیتا ہے یا کچھ پرائز لیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں گھر میں اس کے لیے چھوٹے موڑی گھر میں ایک پارٹی پارٹی کیا ہوتی ہے بچوں کی ان کی پسند کے کھانے بن جاتے ہیں ان کی پسند کی چیزیں آ جاتی ہیں سب مل کے بیٹھتے ہیں تو جب وہاں پہ کر سکتے ہیں تو اگر ایک بچے نے جو ہے وہ کوئی سورہ ختم کیا ہے کوئی پارہ ختم کیا ہے کوئی روزہ رکھا ہے تو اس کے خوشی کیوں نہ منائے اس کے خوشی منائی جانی چاہیے تاکہ بچے کا دل اور بڑا ہو اور اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور وہ آگے بڑے اور آگے چاہے ٹھیک ہے جی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال ہمیں رکھنا ہے بچوں کی تربیت کے دوران اور انشاءاللہ یہاں پہ تو مجھے یقین ہے کہ خاص طور پر ماحول بڑا سازگار ہوتا ہے رمضان میں اور ہم بچوں کو بہت سارے جو اچھی باتیں ہیں وہ بتا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں اور اس کا عادی ان کو بنا سکتے ہیں میں اب آپ سے رخصت لینے کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اب کوئی اور کال میں لے نہیں پاؤں گا تو پروگرام بھی سنتے رہیے اور اردو ریڈیو بھی سنتے رہیے اور ساتھ ساتھ یہ بات نہ بھولیے گا کہ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو نجات دے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم مدد کر سکتے ہیں کسی کی وہ ہم ضرور کریں اس وقت جو لوگ ہیں جو بڑے بھی مجھے سن رہے ہیں رمضان میں عام طور پر لوگ زکاة نکالتے ہیں اور ابھی صدقہ فطر بھی آ رہا ہے صدقہ فطر بھی اب لوگ ادا کریں گے ان دنوں میں تو یہ جو رقوم ہیں یہ جو پیسے ہیں یہ اگر آپ اپنے اپنے ملکوں میں ضرورت مندوں کو بھیجتے ہیں خاص طور پر جو اس وقت جو کووٹ کی صورتحال ہے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے جن کے پاس علاج کے لئے پیسے نہیں ہیں تو یہ جو پیسے ہیں یہ آپ وہاں پر اگر بھیجیں گے اس فنڈ میں اور اپنے قابل اعتبار لوگوں کو بھیجیں کہ جو کسی کی واقعیتاں مدد کریں اگر آپ کسی گروپ یا کسی انجیو تک نہیں پہنچ سکتے یا ان کے بارے میں آپ کو کوئی شک و شباہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی اپنے رشتہ دار کو اپنے کسی دوست کو بھیجیں کہ بھئی آپ جو ہیں اپنے طور پر جا کر کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کریں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جہاں جہاں پر بھی ہے چاہے پارشل ہے چاہے فل ہے وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں جو کہ جن کی آمد بھی متاثر ہوئی ہے جن کو پرشانی ہو رہی ہے تو ان تمام لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروریات کی چیزیں آپ پہنچوا سکتے ہیں آگے اید آ رہی ہے اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ پہنچا سکتے ہیں تو یہ تمام وہ باتیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے سابعین اسلام علیکم دنیا کے آج کے حلقے سے اپنے میزمان عبید طاہر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیٹڈے کو شام چار بجے سے پانچ بجے کے دوران آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک اپنا بہت خیال لکھئے گا اور خصوصی دعاوں میں اس گنہگار کو بھی یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ